ہائی گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسے فرحان علی فرینڈز آج ہے مائکرو سوفٹ ورڈ کی کلاس نمبر 13 تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیبل کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہم ٹیبل کیسے ڈراؤ کر سکتے ہیں مائکرو سوفٹ ورڈ میں تو ٹیبل کیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ کالم اور روز کا بنا ہوا ہوتا ہے اب کالم ہم نے پچھلی کلاس میں ڈسکس کی تھی کالم کے ہم اپنے پیج میں کیسے دے سکتے ہیں لیکن وہ کالمز ویڈاوٹ بارڈر تھے لیکن ان میں جو ہم کالم اور روز جو ہم ٹیبل بنا گے وہ کالم اور روز سے بنا ہوگا لیکن اس کے ساتھ بارڈر بھی ہوں گے تو ٹیبل را کرنے کے لئے سب سے پہلے انسٹیپ میں یہاں پر آپ کو دیکھ جائے گا ٹیبل ٹیبل پر کلک کر کے آپ یہاں سے کالم اور روز لے سکتے ہیں جتنے آپ کو چاہیے لیکن یہاں پر لیمیٹیڈ ہیں تین طریقے ہیں آپ ٹیبل لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ یہ ایک طریقہ کہ آپ لیمیٹیڈ یہاں پر ہیں کالم روز لیکن اگر آپ کو مزید چاہیے تو وہ آپ کیسے لیں گے انسٹیپ میں آ کر یہاں سے آپ دیکھیں انسٹیپ لکھا ہوا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ ویلیو پٹ کر سکتے ہیں جتنے آپ کو کالمز اور روز چاہیے وہ لکھ کر آپ اتنے کالم روز لے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اپنی مرضی سے ڈراغ کرنا چاہتے ہیں ٹیبل کو اپنی سائز کا تو انسٹ میں آ کر ڈراغ کر سکتے ہیں اپنی سائز کا کالم روز بنا سکتے ہیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیبل کس لیے یوز ہوتا ہے آپ اس میں مختلف بل بنا سکتے ہیں یا آپ ریزلٹ بنا سکتے ہیں اس میں کسی بھی سٹوڈنٹ کا اور بھی بہت سے کام آپ اس میں کر سکتے ہیں آفیس ورک میں تو سب سے پہلے ہم اس میں کچھ ٹائپ کرتے ہیں کالم اور روز یہ دیکھیں یہاں پر ایک چھوٹا سا یہ بوکس ملا ہوا ہے اس کو ہم سیل کہتے ہیں کالم اور روز مل کر سیل بنتے ہیں اگر آپ اس میں کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پر ٹائپ کر سکتے ہیں ٹائپ کر کے اگر آپ کو دوسرے کالم پر جانا ہے تو آپ ٹیپ دبائیں گے اسمپلی آپ دوسرے کالم میں چلے جائیں گے پچھلی کلاس میں ہم نے جو پڑھے تھے کالم اس میں ہم کیا کرتے تھے کی자가 جا کر کالم خلک کرتے تھے دوسرے کالم پر آجاتے تھے لیکن یہ جو کالم سے ان میں Seeing how ہوتے ہیں لیکن ان میں بارڈر نہیں تھی اگر آپ اس میں کام کر لیتے ہیں تو اگر آپ یہ بارڈر ریموو کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سیلیکٹ کر کر کے یہاں پہ design میں آئے پر دیکھیں آپ سرٹے بل کو سیلیکٹ کر کے آپ بارڈر کو کے لیتکے ہیں دیکھیں آپ اور اگر یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ کالم روز ہیں اگر ہم اور کالم روز پڑھانا چاہتے ہیں اوپر سے یا نیچے سے تو اس کے لیے آپ لیاوٹ میں آئیں گے لیاوٹ ٹیبل کا اپنا دیا ہوا ہوتا ہے آپ دیکھیں باہر کے لئے کریں آپ کو لیاوٹ نہیں ملایا جب آپ ٹیبل کے اندر کے لئے کریں گے آپ کو یہ لیاوٹ مل جائے گا لیاوٹ پر کے لئے کرنے کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں insert below insert ابو لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ روز بڑھا سکتے ہیں اوپر یا نیچے سے اگر آپ نے کوئی اگر آپ نے کچھ کالم چاہیے تو وہ بھی آپ بڑھا سکتے ہیں left right سے دیکھیں یہاں پر insert left insert right سے آپ کالم بڑھا سکتے ہیں اور آپ یہاں سے اگر کالم اور روز کو مٹانا چاہیں تو delete بھی کر سکتے ہیں یہاں سے select کر کے اسی کالم یا روز کو select کر کے delete پر کلک کریں اور اگر آپ اس کو design دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں پر design میں آکا design دے سکتے ہیں تو فرنس ہم نے کالم روز بڑھا دیے اور ان کو delete بھی کر دیا تو یہ تھا فرنس table اس کے بعد آپ اور بھی اس کو edit کر سکتے ہیں layout میں آکر آپ اس کو merge کر سکتے ہیں spilt کر سکتے ہیں اور align left center right رکھ سکتے ہیں text direction change کر سکتے ہیں اوکے سے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے merge sale پر آتے ہیں ہم تو merge کی mean ہے کسی بھی چیز کو ملانا آپس میں یہاں پر ہم sales کو ملائیں گے یہ جو sales ہیں ہمارے یہ دیکھیں یہاں پر یہ by default option یہ off ہوتا ہے جب تک آپ کچھ sales select نہیں کرتے تب تک یہ option نہیں کھلے گا آپ کچھ sales select کریں آپس میں یہاں پر دیکھیں merge sale کا option کھل گیا آپ یہاں پر جیسے click کریں گے وہ جتنے بھی sales ہوں گے جتنے بھی آپ نے select کی ہوں گے وہ سارے merge ہو جائیں گے دیکھیں یہاں پر آپ اس میں کچھ بھی type کر سکتے ہیں جیسے میں یہاں پر لکھ رہا ہوں time table اور یہاں آپ کچھ بھی subjects جو بھی ہے time table لکھ سکتے ہیں ایسے ہی اور اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں spilt sale لکھا ہوا ہے spilt کی mean ہوتی ہے الگ کرنا کسی چیز کو توڑنا الہیدہ کرنا اس کے بعد آپ کسی بھی sale کو spilt کر سکتے ہیں کالم اور rose میں یہاں پر دیکھیں جیسے آپ spilt پر click کریں گے کسی بھی sale پر click کر کے تو آپ اسی sale کو spilt کر سکتے ہیں کالم اور rose میں جیسے یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر لکھا اب یہ جو ایک sale ہے یہ دو columns میں الہیدہ ہو جائے click کریں گے یہاں پر دیکھیں یہ ایک ہی sale دو کالم میں divide ہو گیا آپ اس میں اور rose بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی rose پر click کر کے table کو spilt کر سکتے ہیں spilt table پر جیسے ہی click کریں گے آپ کا table spilt ہو جائے گا تو پھر ایسا یہ چیزیں آپ use کر سکتے ہیں table میں اس کے بعد اگر ہم یہاں پر کچھ text کیا ہے اگر ہم نے تو اس کو ہم کسی بھی align کسی corner پر رکھ سکتے ہیں alignments use کر کے top bottom middle جو بھی آپ select کر کے آپ کا text وہیں آ جائے گا اگر آپ text direction use کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے تو friends یہ تھا complete table آپ اس کو اور بھی زیادہ اپنے کام میں use کر سکتے ہیں یہ بہت important command ہے table تو friends i hope آپ کو یہ class اچھی لگی ہوگی اگر class اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو subscribe کریں اور بھی انتظر آپ کا حکم آپ چینل کو بھی comentتے ہیں کسی بھئے آپ کیوہ چینل کو بھی حلقت